موسیقی 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 بینک آف پنجاب کی ان تمام فسیلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ گوگل پلے سٹورٹ پہ جائیں بینک آف پنجاب موبیل بینک ایپ کو انسٹال کریں انسٹالیشن کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جو ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا اور اس مین پیج پہ آپ کو ریجسٹر ناؤ نظر آ رہا ہوگا تو ادھر آپ نے ریجسٹر ناؤ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے سسٹم ایٹومیٹیکلی ایک نیا پیج اوپن کر دے گا اور اس نئے پیج پہ آپ نے کسٹمر ریجسٹیشن جو پیج ہوگا اس پہ سی این ایسی لکھنا ہے شناختی کا نمبر آپ نے لکھنا ہے شناختی کا نمبر کے جو تیرہ انسٹی ہوتے وہ آپ اس جگہ پہ درج کریں گے اس کے جب آپ شناختی کا نمبر درج کریں گے تو اس میں ڈیش ویرہ نہیں لگا جائیں گے تھری باکس الگ الگ بنے ہوئے ہیں یہ ڈیش کے حساب سے یہ آپ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا ایٹی ایم کارڈ لکھنا ہے ایٹی ایم کارڈ کے سوڑا ہنسے ہوتے ہیں وہ آپ نے ایٹی ایم کارڈ کے چار چار ہنسے کلسٹر کے ہوتے ہیں وہ آپ نے اس جگہ پہ لکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایٹی ایم پن جو ہوگا آپ کا چار ہنسوں کا وہ آپ نے ایٹی ایم پن والی جگہ پہ چار ہنسے لکھ لینے ہیں جب آپ یہ مکمل پیج فیل کر لیں تو turns and conditions والا ٹکل لگانا ہے اور next پہ کلک کرنا ہے تو سسٹم آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن کرے گا اس نئے پیج پہ آپ کا cnac اور ایٹیم کارڈ نمبر درج ہوگا موبیل نمبر بھی درج ہوگا اس پیج پہ آپ نے اپنا یوزر نیم بنانا ہوتا ہے پہلے باکس میں آپ نے فرسٹ نیم لکھنا ہوتا ہے اور سیکنڈ باکس میں آپ نے سیکنڈ نیم لکھنا ہوتا ہے جب آپ فرسٹ اور سیکنڈ نیم لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا لاؤگ ان آئی ڈی بنانا ہوتا ہے لاؤگ ان آئی ڈی جو ہوگا وہ آپ کا کمز کم پانچ کریکٹر پہ اور زیادہ سے زیادہ بیس الفہ بیٹس پہ مشتمل ہو یہ بھی الفہ نمیرک ہو اس میں سمار لیٹر کپٹل لیٹر اور ڈیجٹ اس میں شامل ہو سکتے لیکن سپیشل جو سپیشل کریکٹر ہوں گے وہ آپ اس میں نہیں لکھ سکتے وہ آپ کو آپ کے لیے نہ ڈالاؤڈ ہے تو اس طرح آپ نے اپنی مرضی سے جو مرضی چاہیں یوزرنیم بنا لینا ہے اور ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو سسٹم ایٹومیٹکلی آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پہ ون ٹائم پاسورڈ بیجے گا وہ آپ کا کمپلیٹ پاسورڈ ہوگا اور اس پاسورڈ کی مدد سے جو ابھی آپ نے یوزرنیم بنایا ہے اور نیکٹ پیج جو آپ کے سامنے اوپن ہوگا وہ لاؤگن پیج ہوگا اس کے اوپر آپ نے اپنا یوزرنیم جو ابھی آپ نے بنایا ہے وہ اور جو موبائل نمبر پہ آپ کو ون ٹائم پاسورڈ مل ہے وہ آپ نے لگا کر اس میں لاؤگن ہو جانا ہے اور سسٹم آگے آپ سے پوچھے گا کہ اب آپ اپنا پاسورڈ جو ہے اس کو ری سیٹ کر لیں چینج کر لیں ادھر آپ اپنی مرضی سے اپنا نیا پاسورڈ بنا سکتے ہیں وہ پاسورڈ بھی جو ہوگا وہ الفا نمیریکو کامز کام آٹھ اور زیادہ سے زیادہ سولہ ہنسوں پہ مشتمل ہونا چاہیے اس طرح آپ اپنا پاسورڈ بنا لیں گے تو اگر پھر بھی کہیں پرابلم آ رہا ہو تو جو آپ کو سکرین پہ موبائل نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پہ کال کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ تو ریسٹڈ ہو جاتا ہے لیکن آن لائن جو بینکنگ فسیلٹی ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی یعنی آن لائن سرسٹ جو ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی تو اس طرح اگر آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو آپ کے جو آن لائن بینکنگ فسیلٹی کی جو سرس ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا ڈیئر فرینڈز اگر یہ انفارمیٹی ویڈیو آپ کو حچی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے ہماری حوصلہ فضائی ضرور کیجئے گا بند لب تھینکس اللہ حافظ